اسلام علیکم ناظرین میرا نام زشان رسا ہے اور آپ زشان رسا اوفیشل دیکھ رہے ہیں ناظرین میں اس وقت موجود ہوں علمدار ٹریڈرز پر جو کہ گوجہ روڈ پر ہے اور علمدار ٹریڈرز پر آج ہم آپ کو دکھانے جا رہے ہیں ہانڈا کا 150 2024 موڈل اور اس میں کیا کچھ نیا ہے اور اس حوالے سے آج ہم آپ کو مکمل ریویو دیں گے ساتھ ساتھ آپ کو جو ریویو کے ساتھ ہمارے موجود ہوں گے ہانڈا کے جو آتروائز میکینک ہیں وہ ہوں گے کیونکہ بہت سارے لوگ ریویو لیتے ہیں ان لوگوں سے ریویو لیتے ہیں جن کو پتا نہیں ہوتا ہے تو ہم اپنے چینل میں وہی چیزیں بتاتے ہیں جو ایکچول چیزیں ہوتی ہیں بڑھا چھڑھا کر نہیں دیتے ہیں اور خاص طور پر اگر ہم بات کریں یہاں پر خریداری کی تو خریداری کے لیے یہاں پر کیا پیکجز ہیں وہ بھی آپ کو بتائیں گے اور کس طرح سے آپ کو کم ریٹ پر یعنی ایکچول ریٹ پر کیونکہ لوگ جو ہیں جو آتروائز ہونڈا کے ڈیلر ہیں ان کا ریٹ کچھ اور ہوتا ہے اور باہر اگر آپ شوروم سے خریدتے ہیں تو اس میں ریٹ میں ریفرینس ہوتا ہے تو یہ 150 ہے جو کہ ریڈ کلر میں ہے اور اس میں ایک کلر بلیک ہے ریڈ بلیک دونوں کلرز کو آپ کو دکھائیں گے فوٹیج میں اور ساتھ ساتھ آپ کو بتائیں گے اس کے بارے میں ساری معلومات دیں گے تو آغاز میں آپ سے گزارش ہے کہ چینل کو سسکوائب کریں فیس بک پہ ہمیں فالو کریں تو شروع کرتے ہیں اپنا ویلوگ ہم بات کریں گے اور یہ آپ کو بتائیں گے کہ 150 ہونڈا 2024 2024 کا جو موڈل ہے اس میں کیا نہیں تک دینی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کو یہ بھی بتائیں گے کہ اس کی سپیڈ کتنی ہے اور اس میں فیول کتنا ڈلتا ہے ایک لیٹر میں کتنے کلومیٹر سفر یہ تیہ کرتا ہے اور اس کی پائیداری کے حوالے سے بتائیں گے اور ساتھ آپ کو یہ بتائیں گے کہ اس کا جو سٹروک ہے وہ باقی موڈل سائیکل سے کتنا ڈیفرنٹ ہے جس سارے جو آپ کے ذہن میں وہ چیزیں ہیں اگر آپ بچیٹی گینا چاہتے ہیں تو پھر آپ کو یہ چیزیں سب سے پہلے جاننا بہت ضروری ہیں تو شروع کرتے ہیں اور آپ کو بتاتے ہیں ایرپان صاحب السلام علیکم کیسے ہیں ٹھیک چاہاک ہیں ایرپان بھائی مجھے یہ بتائیں کہ بہت سارے جو خانواستہ میرے جیسے ینگ سنرز ہیں وہ ایک بار سوچتے ہیں کہ یہ ہم 150 لے جاتی ہیں ساتھ ساتھ آپ کو پرائیس بھی بتائیں گے کہ نئے پرائیس کیا تو سب سے پہلے تو مجھے یہ بتائیں کہ ایک کلومیٹر میں کتنا سفر کرتا ہے یہ ایک کلوٹر میں کم از کم چاریس کلومیٹر بہت سانی سے کر جاتی ہے آشا بہت سارے لوگ جو ہے وہ 150 کے لے کر یہ سوچتے ہیں کہ یار ہم 150 لے لیں اس کا پیٹرول کا کون بھروائے گا سب سے پہلے 150 کے بارے میں خریدنے والا جو ہے وہ سب سے ذہن میں آتا ہے کہ ہم یہ خریدنے والا پیٹرول بھروائے گا ساتھ ساتھ آپ کو میں یہ بتاتے جلوں کہ یہ جو ویڈیو ہے جو ہم شوٹ کر رہے ہیں یہ جو پروگرام کر رہے ہیں یہ علمدار ٹریڈرز جو کہ جھنگ میں گوجرا روڈ پر واقع ہے ان کی جو ہے وہ تعاون سے آپ کو ایکچول ریٹ پر یہ جو بائکس ہیں ہونڈا کی فرحام کرتے ہیں سپیر پارٹ بھی اور یہاں پر بہت بڑا ہونڈا کی اپنی ورک شاپ ہے تو یہاں پر آپ جو مرمت ہے مرسائکلز کی وہ بھی کروا سکتے ہیں تو بات شروع کرتے ہیں چالیس کلومیٹر تو کافی سفر ہوتا ہے ون ٹو فائیو اور اس میں کوئی خاص ریفرنس تو نہیں ہے نہیں وہ ایک سو پچیس سی سی ہے یہ ون فیفٹی ہے مطلب مائلیج کی کلومیٹر کی بات کر رہا ہوں ایک لیٹر میں سفر تیہ کرتے ہیں بلکل ون ٹو فائیو بھی 35 سے 40 کر جاتا ہے اور یہ بہت سانی 40 کر جاتی ہے اچھا یہ بہت سانی یعنی کہ یہ آپ کو جتنی ون ٹو فائیو یعنی آپ جب ون ٹو فائیو لیتے ہیں تو اس میں جتنے کلومیٹر ایک لیٹر میں تیہ کرتا ہے اتنا ون فیفٹی بھی تیہ کرے گا اس میں فائدہ کیا ہے اچھا مجھے یہ بتائیں کہ اس میں کتنے لیٹر پیٹرول اس کی ٹینکی میں وہ سیف ہوتا ہے جی وہ تیرہ لیٹر پیٹرول اس کی ٹینکی اندر جو ہے نا وہ سیف رہتا ہے جی واو اس میں تیرہ لیٹر پیٹرول آپ اس کی ٹینکی میں بھروا سکتے ہیں ساتھ ساتھ بات کرتے ہیں سٹوک کے بارے میں مجھے ذرا بتائیں جی ماشاءاللہ سٹوک اس کا جو ہے وہ کافی موٹسیکلوں سے یہ ڈیفرنٹ ہے ٹھیک ہے اور اس کی جو آواز ہے وہ دوسری کی نصبت اس کی کم آواز ہے اور اس کا شورج ہے وہ کم ہے دیکھیں پہلے بہت سارے کچھ لوگ ہیں ہماری انسٹرز جو ون ٹو فائیو لیتے ہیں وہ تو سٹوک کی وجہ سے لیتے ہیں لیکن ایسے بھی ہیں ہمارے لوگ جو طویل سفر کرنا مطلب جو اگر آپ چاہتے ہیں لانگ ڈرائیو کرنا یا وہ رائیڈرز جو نوجوان رائیڈنگ کا شوق رکھتے ہیں ان کے لیے ون ففٹی سے بہتر کوئی نہیں ہے ہاں جو لوگ کمپیر کرتے ہیں مطلب یاما کا ون ٹو فائیو اور اس کے ساتھ سزوکی کا جو اسی ون ففٹی جو سزوکی ہے اس کے ساتھ اگر کمپیر کریں تو ہانڈا بہت بہتر ہے کیوں وہ آپ کو ساتھ ساتھ تفصیلات بتاتے ہیں اچھا ایک تو اس کا خوبصورتی اپنی مثال آپ ہے اچھا اگر ہم قیمت کی بات کریں تو قیمت جو ہے وہ یہ بتاتے ہیں ہمیں کتنی قیمت ہے جی جی چار لاکھ ترینوے زار نو سر پیس کی جو ہے وہ جنرل پرائیسز کی اور آپ کو اس میں یہ ملے گا علمدار فیڈرز جو کہ جھنگ میں ہے اور یہاں پہ ون ففٹی بہت اپنی مثال آپ ہے سپیڈ کی بات کرتے ہیں سپیڈ کتنی نکالتی یہ تقریباً سو تک آرام سے جا سکتی ہے جی بلا جی جگ کوئی اس میں رکاور نہیں آئے گی بہت سانی سے آپ سفر تک کر سکتے ہیں صرف سوکر دیکھیں اگر آپ رائیڈنگ کا شوق رکھتے ہیں اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ میں بائیک پر بیٹھ کے مری چلا جاؤں میں کاغان چلا جاؤں میں لہور چلا جاؤں میں کہیں بھی کسی شہر میں بہت بہت سارے نوجوان ہیں جو شوق رکھتے ہیں رائیڈنگ کا ڈرائیڈنگ کرنے کا شوق رکھتے ہیں تو ان کے لیے جو آپ نے باقی کی بائیک خرید کر ضائع کرنے پیسے تو پھر آپ سوچ لیں کہ یہ پیسے آپ کو ضائع نہیں ہوں گے آپ کے بلکہ مارکیٹ بھی اس کی ہے پائیداری ہے اور ون فیفٹی سے بہتر کچھ بھی نہیں ہے اچھو آپ مجھے بتائیں تو اس میں مزید کیا کیا نئی چیزیں ہیں جی دیکھیں اس کے جو میٹر میں کافی چیننگ کی گئی ہے ان کے ہیڈ ڈائیڈ میں چیننگ کی گئی ہے اور دوسری باز یہ ہے جو اس کی پینٹ ہے اس میں کافی ڈیفرٹ ہے سٹیکر میں فرق ہے اور اس کے اندر اس کا چین کور ہے وہ میٹل میں ہے یہ خراب نہیں ہوتا ٹھیک ہے ہاں جی اور دوسروں سے یہ کافی مختلف ہے اس میں کافی کم وائبریشن ہے جی وائبریشن وائبریشن کا بہت جب آپ سپیڈ میں زیادہ تھوڑی سپیڈ نگالتے ہیں تو وائبریشن جب پائک ہوتا ہے تو آؤٹ اوپ کنٹرول ہونے لگتا ہے وائبریشن بہت امپورٹنٹ ہوتی ہے اسی طرح ہے یہ کام وائبریشن کہ وائبریشن جو ہے اس میں وائبریشن نہیں ہے یہ نہیں کہ یہ بالکل ریلیکس ہو کے آپ اسے چلائیں آپ سفر طویل ہے تو کوئی پریشانی نہیں آپ ون فیفٹی لیں آپ اگر رائیڈ میں نے بار بار اس لیے کہہ رہا ہوں کیونکہ بہت سارے نوجوان جو ہیں وہ ہمارے آج کل جاتے ہیں مختلف شہروں میں جا کے ٹرائیولنگ کرنا پسند کرتے ہیں رائیڈنگ کرنا پسند کرتے ہیں تو سب سے بیسٹ جو ہے وہ آپ کو ون فیفٹی اور ریٹ سپی اگر ہم بات کریں اگر آپ پائیداری کی بات کر لیں کمپیئر کریں سزوکی کو ون فیفٹی کو اور ہونڈا کو تو پھر ہونڈا سب سے بیسٹ ہے سپیڈ کے رحاظ سے ایوریج کے رحاظ سے ایوریج کی اگر ہم بات کریں اور ہاں سپیڈ پارٹ سب سے امپورٹنٹ چیز کیا ہوتی ہے کہ آپ بائیک خرد لیتے ہیں بائیک نے خراب ہونا ہی ہونا ہے بائیک خراب ہونے کے بعد سب سے جو زیادہ تشویش ہوتی ہے وہ ہوتی ہے پارٹس نہیں مل رہے اسی طرح پارٹس نہیں ملتے میرے ایک دوست کے پاس سوزوکی ون فیفٹی ہے وہ اکثر پریشان ہوتا پارٹس نہیں مل رہے ہوتے پارٹس اس کے بلکل بہ آسانی مل سکتے ہیں اگر کسی کو پارٹس چاہیے تو ہمارے پاس آج ہے ہمارے پاس ٹوٹل جو پارٹس ہیں ون فیفٹی ٹیکٹ ہیں آپ کو مزہ آئے گا رائیڈنگ کرنے والوں کے لیے جو ہے وہ سب سے مذہدار قسم کی جو ہے وہ یہ مضبوط اور پائیدار اور جو متبھر لحاظ سے اگر ہم بات کریں ہم نے سب دیکھیں کچھ بائیک سوچتی ہے ہونڈا کی تو آپ کو پتا ہے پائیداری کی دوسری رائے نہیں ہے لیکن اس کی رفتار اچھی ہے مائلج اچھی ہے بہت سارے لوگ جو یہ سوچ رہے ہیں آپ ون فیفٹی تو پھر بیس کلومیٹر کلومیٹر کرتی ہوگی آپ پچیس کلومیٹر کرتی ہوگی نہیں بھائید چالیس پینت آلیس کلومیٹر ایزلی یہ ایک لیٹر پر سفر جو تیہ کرتا ہے ون فیفٹی تو ہانٹ دیر کس بات کی اب ہائیں اور علمدار ٹریجر پر ون فیفٹی خرید کر لے کر جائیں